السلام علیکم نوجوان کیا حال چاہ لیں آپ کے السلام علیکم ورحمت اللہ خیرت سہیں کیسے ہیں سر آپ کیسے ہیں اللہ تعالی کا بڑا حسان ہے آپ سر آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تینکیو کرنا چاہوں گا آپ کو کیا نام ہے کہاں سے کال کیا بھئی جی عرسلان علی نام ہے میرا میں سن سے ہوں عثمان علی عثمان عرسلان علی عواز آئی ہے ٹھیک سے آپ کو جی جی عواز آ رہی ہے واضح آ رہی ہے عرسلان بھئی کیا ہو جی بس میں آپ کو سوال ہے میرے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی کافی عرصہ پہلے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی تو اس میں آپ حضرت عبو بکر و حضرت عمر کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس نے بولا ہے کیا یہ انسان واجب قتل ہے میں حیران ہوگیا ایسی کیا بات ہے کیا واجب قتل یہ ہو پھر میں نے ویڈیو کھولی پھر دیکھا آپ کے بارے میں جانا پھر بہت اثر پڑا آپ کا ہم میں بہت زیادہ جاننا پہلی بار میں نے سمجھنے کی گوشش کی شیعہ مذہب کو پہلی بار میں جاننے کا موقع ملا مجھے پھر مجھے پتا چلا کی حقیقت کچھ اور ہے پھر مجھے پتا چلا کی اسلام حق کچھ اور ہے تو آپ کو سننا شروع کیا پھر میں ایک نتیجے پہ بہنچا کی مجھے جو حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے پھر میں نے مانا کی بھائی جو تھا کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا لیکن سر اس کے بعد بہت زیادہ confusion شروع ہوگی اس کے بعد بہت زیادہ میں جو ہے پریشان ہوئے لگ گیا کی سترہ سال سے میں ایک ہی مذہب میں تھا نمازیں ان کے پیچھے پڑتا آیا تو بہت زیادہ confusion ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بخاری صحیح مسلم ہے اس کو بہت ٹائم سے میں فالو کر رہا تھا کیا وہ ان کو فالو کرنا مطلب غلط ہوگا حق پہ نہیں ہوگا بلکل غلط ہے بلکل آج سے بڑی بڑی احلی بیت علیہ السلام کو آپ کے اتباع کرنا چاہیے اچھا بلکل تو سر وہ کتابیں اگر آپ بتا دیں جن کو میں فالو کرنا شروع کروں دیکھیں میں اردو کتاب لوگ میں سے کتاب ریکمنٹ کرنے کا اکثر پوچھتے میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ میں سر وہ اس لیے پوچھ رہے نا کیونکہ سر اتنا بڑا مسئلہ تو کس کو فالو کریں سن لے ابھی سن لے مجھ سے جب پوچھتا ہے نا تو میں اردو سپیکنگ کنٹری میں نہیں رہتا میں اردو سپیکنگ معاشر میں نہیں رہتا یہاں پہ یہاں پہ اسلامک لائبرریز نہیں ہیں چاہے وہ عربی میں لائبرریز ہوں اچھے کہ یہ ایک اردو زبان کی کتاب آپ سن لیں پلیز آپ سن لیں میں بتا رہا ہوں آپ میری بات سن لیں سمجھ لیں ختم ہونے دیں اس لیے مجھے کیونکہ میں اردو کتابیں خود بھی نہیں پڑھتا میں اردو سپیکنگ بھی نہیں ہوں میں اردو نہیں پڑھتا بالکہ کوئی خبر بغیرہ ہو تو پڑھ لیتا ہوں اردو کتابیں میرے پاس نہیں ہیں کیونکہ میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا اس لیے مجھے اردو کتابوں کا علم نہیں ہے اور اس لیے میں کتاب ریکمینڈ کرنے کا میں ایک اچھا سورس نہیں ہوں آپ جب اگر آپ عربی زبان میں پوچھیں یا فارسی زبان میں پوچھیں تو میں آپ کو بہت ساری کتابوں کا ریفرنس دے سکتا ہوں لیکن جب آپ اردو زبان میں پوچھتا ہے تو میں اس کے لیے مجھے اچھا سورس نہیں ہوں کیونکہ میں ان باتوں کا علم نہیں ہے آپ جب بہت سارے شیعہ لڑکے ہیں جو جوان ہیں میری تقریر کو سنتے ہیں میری باتوں کو سنتے ہیں اور وہ اردو کتابیں بہت پڑھتا ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ آجائیں تو وہاں پہ آپ مشورہ کرنے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو بتائیں گے وہاں پہ ہمارے جو گروپ سے وہاں پہ بھی فضول ٹائپ کے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے بے وقوف فضول جاہل لیکن وہاں پہ کچھ سنجیدہ لوگ بھی آپ کو جو ہے اچھا مشورہ دیں گے کتابیں کون سے پڑھنی چاہیے اب بھی دیکھیں میرے بھائی اب اگر آپ علمہ مجلسی کے جو کتابیں ہیں اگر ان کی آپ مطالعہ کریں وہ بہترین کتابیں ہیں بہترین کتابیں ہیں علمہ مجلسی انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں ان کے کتاب ہے حق الیقین حق الیقین کتاب ہے بہترین کتاب ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھیں حیات القلوب کتاب ہے اس کو پڑھیں اس کتاب ہے حلیت المتقین بہترین کتاب ہے اس کو پڑھیں اللہ آپ کا بلا کرے جلاء العیون علمہ مجلسی کے کتاب ہے میں نے چار کتابوں کا نام لیا ان کا پڑھیں حدیقت الشیعہ مقدس اردویلی کی کتاب ہے بہترین کتاب ہے اس کو پڑھیں اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے کتاب ہے من لا یحضر الفقیح جو ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ ایک سے زیادہ ترجمہ ہیں ان کو پڑھیں ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو انسان دیکھیں انسان زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ہر کتاب پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اور ایک کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے میں غور کے ساتھ پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے آپ اگر مثلا پانچ دس کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں تو آپ بہت بڑے عالم بن جائیں جو ابھی جو میں نے کتابیں آپ کو بتائیں اس کو ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں آپ جو ہیں آپ بہت بڑے فاظل بن جائیں سر میں یہ ایک کنفیزنسی بہت بڑی ہمیشہ سے سوچ دفتا کہ ابو بکر عمر عثمان ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں تو میں شروع سے یہی سوچتا تھا کہ یار اگر ہم سے یہ ہمیشہ سے ایک میرا دوست ہے میں اور بھائی ہم دونوں آپ کو بہت سنتے ہیں بہت زیادہ سنتے ہیں آپ نہیں جانتے آپ کا بہت اثر ہے تو ہم یہی کہتے تھے ہم کی کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ایک مذہب میں رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اگر ہم نے کچھ غلط بول گیا تو ہم ان کو اگنوری کر دیں ان کے بارے میں نہ بات کریں نہ ان کے خلاف سنیں ان کے خلاف سجھ بولیں چھوڑی دیں کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں تو اس کے بعد جو ابھی آپ نے بتایا ہے کتابیں بس ایک مسئلہ تھا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری قوم بہت سنتے آ رہے تھے پڑھتے ان کی حدیث سمجھ سے آ رہے تھے تو اس کے بعد یہ لگا کہ ہمیں یہ کتابیں بھی صحیح نہیں ہیں تو جیسے کہ آپ بتاتے آ رہے تھے تو اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی وہ تھی کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم جو ہے میں ابھی تو آپ کا نماز جو حضور جو ہے نا یہ سب صحیح کرنا ہوگا اہلی بھائی تعالیم صاحب کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا جماعت مخارجین کے مطابق کرتے ہیں وہ باطل ہیں باطل نماز باطل ہو جاتی ہو سن آپ میں نے عرض کیا نا اہلی بھائی تعالیم صاحب کی روایات اس میں بہت ہیں کہ نماز نہ باندھا ہاتھ نماز میں نہ باندھا کرو یہ مجوز کی سنت ہے پیغمبر کی سنت نہیں صحابہ نے اس کو مجوز سے سیکھا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں میں نے عرض کیا نا آپ جو کتابیں میں نے بولی ہے نا اس کو آپ فالو کریں اور آپ ہمارے ورس اپ گروپ میں آ جائیں ادھر پوچھ لیں ادھر وہاں پہ ان کے پاس اس پیڈی ایسٹ میں اردو کتابیں بہت ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اور ادھر آپ کو روایات کی کتابیں جس میں نماز بغیرہ کام بھی لے کریں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نا میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیار دے جی سر سنیں سر سر میں پھر سے آپ کو تینکیو کرنا چاہوں گا اللہ آپ کو سلامتی دیں اور سر دعا کریں میرے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تول عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا کریں انشاءاللہ اور میرا بھائی ہے جو آپ کو سنتا آ رہا ہے اس کی زندگی میں بھی کچھ مشکلات ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے لئے آسانی ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ آپ کے بھائی کے مشکلات کو حل کریں سلامت رو بھائی عزت سے رو تینکیو سر اب آتے ہیں یہ ہمارے بھائی بہت عفصے سے منتظر رہے ہیں